میں شروع سے کہانی بتا رہا ہوں وہ ویڈیو بات کیا ہے انیس سیکنڈ کے کلپ کو جج کر کے میرے خلاف جو پر گھنڈا کیا جا رہا ہے وہ بات کیا ہے انیس سیکنڈ کے کلپ میں آپ کیا کہہ رہے ہیں ایسا کہ اس کو وہ تیش میں آتا ہے اور دے تھپڑ رسید گیا دیکھیں جی میں مدے کی طرف آتا ہوں جب وہ میڈیسنز وہاں سے برامد ہوں ہی سرکاری میڈیسن بابا جی نے وہ میڈیسن مجھ سے چھیننے کی کوشش کی جب میں نے یہ سوال کیا بابا جی کہتے ہیں آپ تفتیشی لگے ہو میرے اوپر آپ کون ہوتے پوچھنے والے میں نے کہا میں عوام ہوں عوام کی آواز ہوں میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں یہ میرے ٹیکسے سے میڈیسنز آئیاں اندر ہسپیٹل کے غریب عوام مر رہی ہے جن کو دوائیاں نہیں مل رہی وہ پرچی پر لکھے دیتے ہیں باہر سے لے کے آئیں باہر جا کے وہ دوائیاں باہر جا کے پیسے سے عوام کھریتی ہیں اندر ہمارے گورمنٹ دیتی ہیں لوگ گورمنٹ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی بلکل آسے یہی بات جب بابا جی نے یہ بابا جی نے میڈیسن مجھ سے چھیننے کی کوشش کی جب میں نے یہ بات کی تو بابا جی نے مجھ سے وہ میڈیسن چھیننے کی کوشش کی وہ مدے کو وہ جو وہاں سے ایویڈنس تھے ان کو غائب کرنے کی جب بابا جی نے وہ چھیننے کی اور وہاں سے وہ سب کچھ غائب کرنے کی کوشش کی تب بابا جی نے مجھے پکڑا اور میرا گریبان پھڑا اس کے بعد میں نے بابا جی کو کہا کہ آپ گنڈے ہیں آپ بدماش ہیں کہ آپ یہاں پہ ایک آپ سے چوری شدہ جو عدویات ہیں وہ برامہ دوی ہیں آپ غریبوں کا حق کھا رہے ہیں عوام اندر تڑپ رہی ہے مر رہی ہے جن کو میڈیسن نہیں مل رہی تو آپ یہاں پہ بیچ رہے ہیں فروخت کر رہے ہیں کیا آپ گنڈے ہیں اس ٹائم میں نے بابا جی کو کہا کیونکہ اس ٹائم میرا جو میری جو اندر فیلنگ آخر میں انسان ہوں میرے اندر فیلنگ ایک رپورٹر یا صحافی والی نہیں تھی میرے اندر فیلنگ ایک عام انسان اور بیٹے پہ پڑے مریض والی کہ میرا مریض وہاں پہ اگر مر رہا ہو اور جو دوائیاں ہمیں سرکار دیتی ہے وہ باہر میڈیکل سٹور پہ بھک رہی ہوں تو پھر جو ہے کہ وہ کیا بات ہوتی ہے اچھا میر بات جب یہ بات ہو گئی جب میں نے یہ بابا جی کو بات کی انہوں نے جب میں انہوں نے دکھانے لگا کہ یہ دیکھیں میرے اپنے گریبان پھاڑ دیا اتنی بات نہ کرنے لگا انہوں نے دو تھپڑ مجھے رسید کر دی میرا لوگو نیچے گیرا میں چند ہی سیکنڈ میں لوگو اٹھا کہ میں سٹینڈ بائی ہوا لیکن میرا لوگو بند ہو گیا انہوں نے ہمارے کیمرے وغیرہ چھین لیے وہاں پر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی ڈرگ انسپیکٹر فوری آجاتا ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا سافی کے ساتھ آپ اس کو جو تھپڑ مار رہے ہیں اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ فوری اپنا چلان فارم نکالتا ہے وہاں سے نشاور عدویات برامد ہوئی ہیں میں آپ کو اس کا چلان فارم دیتا ہوں ڈرگ انسپیکٹر کی کاروائی دیتا ہوں جو ابھی تک کسی نے نہیں چلائی وہ میں آپ کو دیتا ہوں اس نے پرابر وہاں پہ لکھا ہے کہ نوڈ فور سیل والی میڈیسن یہاں سے اس ٹور سے میں نے برامد کی ہے جو اس نے برامد کی ہے وہاں پہ مجود تھا جو وہاں کا سمیلے کے اس ٹائم پہ وہی اتھارٹی ہوتی ہے اس کے اس نے تھامی پریشن کروائے ہیں کہ بھئی آپ کی اس ٹائم کی سٹیٹی سے یہ میں میڈیسن لے رہا ہوں جو درگ انسپیکٹر وہاں ہی ہوتا ہے مطلق آتھارٹی اس نے اس کے تھامی پریشن لیا اس نے بتایا کہ واقعی یہ میڈیسن میں آپ لے کے جا رہے ہیں مجھ سے یہ میڈیسن ہی ہمارے سے برامد ہوئی ہے اس نے وہ لگا ہے اس کے بعد بابا جی تو صرف اس میڈیسن پہ آرہے ہیں کہ صرف وہ یہ میڈیسن سرکاری پہ وہاں پہ کنڈیشن آف لیسنس تو ہوتا ہے وہاں پہ سرکاری دوائیوں کے بغیر وہاں پہ نشاور ادویاد برامد ہوئی ہے بہت سی قوانٹیٹی میں جس کا کوئی ریکارڈ نہیں تھا وہاں پہ دوسری جو کنڈیشن آف لیسنس ہوتی ہے ڈاکٹر کی پریسکریپچن کے بغیر میڈیسن نہیں دیتے اس فرمیسن کو کسیل کیا گیا دیکھیں جی میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے بھی یہ اس سرح کے کام ہیں آخر یہ جو متلکہ ان کے اوپر افیسر ہوتے ہیں ان کی ان کی جو انا سر پرستی میں ہی چھتے ہیں ان کو پیسا جاتا ہے اسی طرح چلتے ہیں ورنہ اتنی بڑی ہوسپیٹل کے سامنے کس طرح چل جائے سر ہے اندر پاس میں بھی ہے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھاوا ہے ظلم مٹنے کے لیے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کورسی پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے اسا قوم نکل کھڑی گی او ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے اگر چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پکر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے چب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا مطلب ساڑھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جیت گیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایکسر ختم ہو جاتا نا ظلم بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گنٹے بعد کا نوٹ بیفور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے پر مر جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بیٹھایا اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہاری عدالتالہ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف